نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کی بات میں ہوں نقمہ غازہ اور اسریل کا ید اب لیبنن میں سیدھے طور پہ پہنچ چکا ہے تازہ پیجر اور باقی ووکی ٹوکی دھماکوں کے بعد سے حزباللہ نے اسریلی شہروں پر راکٹ برسانے شروع کر دیئے ہیں پردھان منتری بینیمین نیتنیاہو اور حزباللہ کے نیتہ نعیم قاسم نے اسے لے کر چیتاوڈی جاری کی ہے اسریلی سیدھا نے سومبوار کو فلسطین سے ان سبھی امارتوں کو ترنت خالی کرنے کے لیے کہا جہاں پر حزباللہ ہتھیار جمع کر رہا ہے اس سے پہلے آتنگوادی سمو کے اپنیتہ نعیم قاسم نے یہ گھوشنا کی ہے کہ اسریل حزباللہ ید اب نئے فیز میں پرویش کر گیا ہے کیونکہ دونوں دیشوں کے بیچ گولی باری جاری ہے ساتھ ہی اسریلی پردھان منتری بینیمین نیتنیاہو نے کہا ہے کہ دیش کی سرکشہ کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہوگا کریں گے یونائٹیڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل آنٹونیو گٹریس نے بھی اسی طرح کی چنتاؤں کو جتاتے ہوئے چیتاوڈی دی ہے کہ اس طرح کی جنگ کی وجہ سے لیبنین ایک اور غازہ بن سکتا ہے قطر، مست اور سینکت راج امریکہ کے پریاسوں کے باوجود اس کا کوئی حل نکلا ابھی تک نہیں تو میک کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے علاقے میں یہ جنگ ہے اور اس جنگ کے دائرے میں کون کون سے دیش آ رہے ہیں تو یہ دیکھئے دنیا کے اس نقشے میں ہم اس چیتر کی بات کر رہے ہیں جہاں پر لیبنین، فلسطین، ازریل، غازہ پٹی، ایران اور سریا ہے اس نے آس پاس کے کئی دیشوں کو اپنی زد میں لے لیا ہے لیبنین ستھت سنگٹن جسے ازریل اور پشمی دیش آتنکی سنگٹن مانتے ہیں ہزباللہ وہ غازہ اور ازریل کے اس ید میں شروع سے ہی شامل ہے ہزباللہ کے راکٹ اتری ازریل میں لگاتار حملہ کرتے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ لیبنین سے آپریٹ کرتا ہے ہزباللہ اور ازریل کے جو اتری حصہ ہے وہ لیبنین کی سیما سے لگتا ہے اور جو بیچ کی ایک پٹی آپ دیکھ رہے ہیں لال رنگ کی وہ غازہ پٹی ہے اب تازہ ید جو ہے وہ ازریل اور ہزباللہ کے بیچ میں سیدھے طور پہ ہے تو کس دیش کی اس میں کیا ستھی ہے یہ بھی دیکھتے ہیں کون سے دیش کس کے ساتھ ہیں ازرائیل کے ساتھ ہے امریکہ اور باقی پشمی دیش سعودی عرب بھی امریکہ کا ایک بڑا سہیوگی ہے وہ ایک طرح سے نشپکش دیکھتا ہے لیکن وہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اس ید کو روکنا چاہیے وہ ید کے روکنے کے بکش میں ہے غازہ کے ساتھ میں یہ تمام دیش ہیں جس میں لیبنین ہے سیریا ہے ایران ہے اور ساتھ ساتھ قطر اور مصر جو ہیں اس سیز فائر کی مدہستہ میں شامل ہیں اب آپ کو یہ جانکاری دے دیں کہ ہزباللہ جو لیبنین سے آپوریٹ کرتا ہے وہ ہزباللہ دراصل کیا ہے ہزباللہ کا نام آپ لوگوں نے لگاتار سنا ان دنوں پر ہزباللہ جو شبد ہے اس کا دراصل ارث ہوتا ہے پارٹی آف گوڈ ہزباللہ لیبنین سے آپوریٹ کرتا ہے سینیو اور پرشاسنک دو دھڑے ہیں اس کے پششمی دیش چوہیں وہ اسے ایک آتنکی سنگٹھت گھوشت کر چکے ہیں ہزباللہ کے پاس بہت بڑی تعداد میں بھاری سنکھیا میں ہتھیار ہیں ان کے پاس میں بلسٹک مسائل ہے انٹی ائر مسائل ہے انٹی ٹینک اور انٹی شپ مسائل ہے ان کے پاس آٹلیری راکٹ کا ایک بڑا زخیرہ ہے انیس سو پچھتر سے نبے کے بیچ میں ہزباللہ کھڑا ہوا یعنی یہ سنگٹھن جو ہے اس کی رچنا ہوئی اس کا جنب ہوا ایران میں انیس سو انیاسی میں اسلامک سرکار بننے سے یہ کافی پریرت ہوا پششمی ایشیا میں اسرائیل اور پششمی دیشوں کے پرحاف کے ہزباللہ خلاف ہے ہزباللہ چاہتا کیا وہ یہ کہ جو پششمی ایشیا ہے ویسٹ ایشیا وہاں پر اسرائیل اور پششمی دیشوں کا پرحاف جو ہے وہ نہ رہے اس کے علاوہ ہزباللہ کو ایران کی لاکھوں ڈالر کی فنڈنگ ملتی ہے ایسا امریکہ کا کہنا ہے دوہزار بائیس میں ہزباللہ کے پیتالیس ہزار فائٹر تھے یہ سی آئیے کی رپورٹ ہے ان کے پاس روسی جو مسائل ہوتے ہیں راکٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہیں جسے کاتیو شاہ جس کی رینج چالیس کلومیٹر ہے ان کے پاس ایران کے بنے راکٹس ہیں جس میں جو راکٹس مکھے ہیں وہ راد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے راد عربی شبد اس کا مطلب ہے توفان فجر یعنی کہ صبح زلزل یعنی بھوکم تو اب ایک دوسرے ایک گرافک پلیٹ کے ذریعے آپ کو یہ دکھائیں گے کہ اسرائیل بنام لیبنن کیونکہ جنگ جو ہے وہ اب اسرائیل بنام لیبنن ہے ان دونوں کی آرثک حیثیت جو ہے وہ کیا ہے اب یہ یدھ اسرائیل اور لیبنن کی بیچی ہو رہا ہے کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ لیبنن کا مطلب ہے ہزباللہ ایسا پسچمی دیش مانتے ہیں تو دونوں کی آرثک حیثیت کیا ہے اس یدھ میں وہ دکھا دیں آپ کو لیبنن کی آبادی 91 لاکس ہے اسرائیل کی آبادی 61 لاکس ہے جی ڈی پی کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کی لیبنن کی جو اسرائیل کی جی ڈی پی ہے وہ 37.6 ہے اور دوسری یہاں پہ 56.6 بلین ڈالر جو ہے لیبنن کی ہے پرتی وقتی آئے کی اگر بات کی جائے تو اسرائیل کی 42000 ڈالر سال آنا ہے لیبنن میں پرتی وقتی آئے 8.3000 ڈالر سال آنا ہے مہنگائی در اسرائیل میں 0.8 فیصدی انفلیشن لیبنن 6.1 فیصدی تو بے روزگاری بھی وہاں پر بہت بڑے پیمانے پہ ہے 6.2 فیصدی ہے اور اسرائیل میں پچھلے لگاتار جو ید چل رہا ہے اس سے بھی کچھ بے روزگاری بڑھی ہوگی وہاں 4 فیصدی کی بے روزگاری در ابھی ہے تو دونوں کی جو آرثک حیثیت ہے وہ یہ ہے اب یہ دونوں ملک جو ٹکرا رہے ہیں اور ہزباللہ لیبنن سے آپریٹ کرتا ہے تو ید سیدھے لیبنن میں ہی آ پہنچا ہے اب جہاں راکٹ برس رہے ہیں اسرائیل کے اور ادھر لیبنن بھی اپنے راکٹ برسا رہا ہے اب دیکھیں کہ کس کے پاس کتنی طاقت ہے اسرائیل بنام لیبنن تو اس میں دیکھئے تو رکشہ بجٹ اگر دونوں کا دیکھا جائے اسرائیل کا رکشہ بجٹ جو ہے وہ دو سو چوالیز کروڑ ڈالر ہے اور لیبنن کا نینیانبے دشملہ پانچ کروڑ ڈالر رکشہ بجٹ ہے ان کا اس کے علاوہ جو ریزرف فورس ہے کس کے پاس کتنی طاقت میں سینہ جو ہے وہ ایک لاکھ ستر ہزار ہے اسرائیل کے پاس لیبنن کے پاس ساٹھ ہزار ہے اردسینک بل کی بھی بات کریں ریزرف فورس جو ہے وہ چار لاکھ پینسٹ ہزار ہے یعنی کہ اتنے لوگ ریزرف فورس کے طور پہ ہیں جو ید میں حصہ لے سکتے ہیں لیبنن میں چھتیس ہزار لوگ ہیں جو ریزرف فورس کے طور پر ہیں یہاں پہ اردسینک بل پینتیس ہزار اسرائیل کے پاس ہے لیکن لیبنن میں زیادہ پیراملٹری فورس جو ہوتے ہیں اردسینک بل پینسٹ ہزار ہیں ید کی ستتی میں یہ اردسینک بلوں کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے ویمانوں کے سنکھیا اگر دیکھتے ہیں کہ کل ویمان اسرائیل کے پاس چھہ سو بارہ ہیں لیبنن کے پاس جو کل ویمان ہے وہ اکیاسی ہے ایٹی ون اور جنگی ویمان یعنی کہ جو فائٹر ائرکرافٹ ہے وہ اسرائیل کے پاس ایک سو اکتالیس ہیں لیبنن کے پاس فائٹر ائرکرافٹ نہیں ہے جو جانکاری انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کئی چیزیں جو ہیں ہزباللہ کے بارے میں یہ امریکہ کے کہنا ہے کہ سامنے نہیں آتی ہیں اور لڑاکو ہیلیکاپٹر اڑتالیس ہیں اسرائیل کے پاس میں لیبنن کے پاس یہ ابھی شونیا ہے جو ٹانکس ہیں ان کو دیکھیں ان کی سنکھیا اسرائیل کے پاس ایک ہزار تین سو ستتر تو یہ ملٹری کمپیریزن کے دونوں ملکوں میں جو ید کی شروعات ایک طرح سے ہو گئی ہے اس میں کون کہاں کھڑا ہے لیبنن کے پاس دو سو چار ٹانک ہیں ہتھیار بند واہن جو ہوتے ہیں وہ تیتالیس ہزار چار سو سات ہے اسرائیل کے پاس لیبنن کے پاس چار ہزار پانچ سو بائیس ہیں تو پخانہ اسرائیل کے پاس چھے سو پچاس لیبنن کے پاس چوراسی اس کے ساتھ ساتھ موبائل راکٹ پروجیکٹر ہیں موبائل راکٹ پروجیکٹر اسرائیل کے پاس ڈیڑھ سو ہیں لیبنن کے پاس تیس ہیں نوسینک بیڑا جو نیوی ہے ان کی اسرائیل کے پاس نوسینک بیڑا جو ہے وہ سرسٹ ہے اور لیبنن کے پاس انہتر ہیں سب مارینز پندوبیاں اسرائیل کے پاس پانچ ہیں اور یہاں لیبنن کے پاس جو ہے وہ شونیا ہے تو اب یہ دیکھئے کہ یہاں پر دونوں دیشوں کی جستیتی ہے اس جنگ میں وہ اس وقت یہ ہے اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ میں جنگ شروع ہو چکی ہے تو یہ جو جنگ ہے وہ کتنی خطرناک ہے ہم لگاتار یہ چرچہ کرتے رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ دوسرے ملکوں کو بھی اپنے زد میں لے گی اور وہی ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ اب نہ صرف یہ یدھ اسرائیل اور غازہ کے بیچ میں ہیں شروعات سے ہی لیبنین بھی اس میں ایک طرح سے شامل تھا اور اب ہزباللہ کے سیدھے سیدھے طور پر یہاں پر جو تھکرا ہوئے دونوں کے بیچ میں اس سے یہ یدھ لیبنین میں آ گیا ہے ڈاکٹر کھیورا جانگڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ڈریکٹر ہیں سی آئی ایس کے ڈاکٹر کھیورا جانگڑ اس وقت یہ یدھ جس کا ہمیشہ سے اندیشہ تھا کہ اور پھیلے گا اس میں اب آپ مانیں گے کہ سیدھے طور پر لیبنین شامل ہے اور یہ یدھ کا جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ اور بڑھ گیا ہے یا یہاں شفٹ ہو گیا ہے اب لیبنین میں نمشکر نگمہ جی آپ نے جس طریقے سے چیزیں بیا کریں مجھے لگتا میرے سٹوڈنٹس بڑے خوش ہوں گے اس طرح کی چھوٹی اور بہت کمال کی پیشکش تھی جو ڈر ٹل مدے ہیں جی میں میں آپ کی اس بات سے تھوڑا اسیمت ہوں کہ یہ اسرائیل اور لیبنون کے لڑائی ہوگی لیبنون کی دوزار چھے میں بھی لڑائی اسرائیل کے ساتھ نہیں تھی پر پھر بھی خزباللہ نے دوزار چھے میں بڑی جنگ لڑی تھی اسرائیل کے ساتھ خزباللہ بہت ہی کمال اور بہت ہی ایک طرح سے کہ یہ پیچیدہ اس طریقے میں لیبنون کو ہائیجیک کی ہوئے ہیں لیبنیز جو پولٹکس ہے اس میں خزباللہ کا اپنا ایک ملیٹنٹ ملیشیا آمد گروپ ہے جو لیبنیز آرمی سے الگ کام کرتا ہے تو خزباللہ کو ایک اسٹیٹ ویدن دے اسٹیٹ کہا جاتا ہے کہ لیبنون ایک طرح سے ان کی قبض میں ہے بہت حد تک لیبنون کی جو سرکار ہے جو میرے نائیٹ کیشن کمیونٹی ہے جو شیعہ سنی جو کمیونٹی کے دو بڑی کمیونٹی جو ہیں وہ ہزباللہ کے اس لڑائی سے واسطہ رکھتے نہیں ہیں تو میرے خال سے لڑائی یہ ہزباللہ اور اسرائیل کی ہوگی اور اس لڑائی میں نقصان بہت ہونے والے ہیں اس میں اردان کیا کہنا بڑا مشکل ہے اس سمیں اور اسرائیل کے پاس ابھی لگتا ہے کہ بڑت کافی ہے اس کی دو وجہیں ہزباللہ نے بہت وقت دیا اس لڑائی کو کرنے میں ہزباللہ پچھلے گیارہ مہینے سے جس طرح سے نورت میں بمباری کر رہا تھا سب کو لگا تھا کہ اسرائیل پوراً لڑائی کرے گا جس طرح سے انہوں نے پیجر بلاسٹ کیے جس طرح سے انہوں نے ہزباللہ کی بڑی لیڈرشپ کو چودہ پندرہ لوگوں کو ابھی تین دن پہلے ایک سٹرائک میں بیروت میں ختم کیا تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل ایک بڑی تیاری کے ساتھ یہ جنگ شروع کر رہا ہے اور وہ ایک حد تک ایر سٹرائک سے ہی کام کریں گے بجائے کی اپنی سینہ یہ میں نے ویسٹن میڈیا میں بہت جگہ پڑا ہے اور یہ مانتا ہے کہ لیبنن is equal to ہزباللہ تو یہ کس حد تک صحیح ہے اور یہ یو این کے مکھیا نے بھی یہ بات اب کہی کیے جو جنگ ہے وہ اب لیبنن میں آگئی اور لیبنن جو ہے وہ ایک اور غازہ بننے کی صورت میں ہے تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ اگر لیبنن سیدھے طور پر بھی نہیں ہے تو ہزباللہ وہاں سے آپریٹ کرتا ہے تو لیبنن کے لیے یہ بڑی بری خبر ہے اور اسططی وہاں پہ اب خراب ہوگی لیبنن کے اندر اسططی بہت خراب ہے اور اگر آپ لیبنیز عرب میڈیا کو دیکھیں پچھلے چھ سات مہینے سے تو سنی کمیونٹی کے لوگ اور میرانیٹ کسٹین کمیونٹی کے لوگ سیبل سوسائیٹی پولیٹیکل میمبرز اف دی پارلیمنٹ انہوں نے بہت صاف گوئی سے خزباللہ کی اس اسرائیل کے پرتی جو بمباری تھی اس کا ویروت کیا ہے کہ آپ یہ بدماشی کر رہے ہیں ایران کی شہ پہ اور اس کا خامیازہ ایران کے لوگ نہیں لیبنون کے لوگ بھکتیں گے دیکھیں اسرائیل نے لیبنون پہ قبضہ کیا تھا انیس سو بیانسی میں پیلو اور یاسر عرفات کو وہاں سے خدیڑنے کے لیے جو کی وہ خدیڑ پائے وہ کامیاب لڑائی تھی پر پھر اسرائیل نے ساؤتھ لیبنون کو اوکیپائی کر کے رکھا 18 سال تک 2000 میں اسرائیل نے یونیلیٹرالی لیبنون سے اپنی سینہ واپس کھیچ لی تھی تو 2000 کے بعد تو لیبنون کی کسی ایک کلومیٹر کی زمین پہ بھی اسرائیل کا قبضہ نہیں ہے لیبنون کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ 2006 کی جو سیس فائر سبجھوتا تھا جو یون نے کیا تھا ریزولوشن 1701 کے تحت اس کا مان خزباللہ کرے کہ 20 کلومیٹر کا ساؤتھ کا دائرہ بلکل ڈی ملٹرائزد ہوگا پر لیبنون اب سرکار حزباللہ کے خلاف کیا کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اب یہ بھی ہے کہ حزباللہ کے لوگ کہا جاتا ہے کہ ایک شیپ شفٹنگ ہوگنائزیشن کی طرح حزباللہ نے کام کیا ہے اور وہ اس کو ختم کرنا بڑا مشکل رہا ہے کسی اور صورت میں وہ آگیا بلکہ گورنمنٹ میں بھی شامل وہاں پر ہونے لگے تو ایسے میں حزباللہ کا خاتمہ اس کو مٹانا یہ جیسے القاعدہ کو ہم نے دیکھا جیسے اور آتنکی سنگٹھن تھے حزباللہ کا خاتمہ کیا ممکن ہے اور حزباللہ لیبنون کی سچائی ہے حزباللہ لیبنون کی سچائی تو کتہ ہی نہیں ہے لیبنون اپنا آپ میں بہت ہی کمال کا ملک ہے جس میں بہت طرح کی چیزیں ہیں ملٹی پارٹی ہے تو کیا وہ ایک نون سٹیٹ اکٹر کے طور پہ ہی ہے وہاں پہ یا انکہ انفلوینس وہاں پہ گورنمنٹ میں بھی ہے انہوں نے انہوں نے سرکار میں جگہ بنائی انہوں نے ان کی شروعات ایران کی شیرہ ریولوشن کے بعد ہوتی ہے پھر یہ آمد گروپ ہی رہے پر پھر انہوں نے میمبرز اپنے پارلیمنٹ میں ڈالنے کی پر حسن نسر اللہ اپنی سرکار چلاتے ہیں یہ معنی ہے کہ ایک دیش کے اندر ایک بہت بڑا آمد گروپ ہے جو دوسرے ملک کے ساتھ لڑائی لڑتا ہے اور لیبنون کی سینہ کا حصہ نہیں ہے تو لیبنون اپنا آپ میں بڑی مشکل میں ہے اور حزباللہ کے یہ گہر ذمہ دارانہ حرکت میرے خال سے ایران کی شہ پہ زیادہ چلتی ہے اب یہ لڑائی تب ہی رکے کہ جب ایران والے حزباللہ سے اپنا ہاتھ کھیچیں گے کہ نہیں اب لڑائی بند کریے تو یہ لڑائی تو مطلب جیسا مجھو یاد ہے آج سے آنٹ دس مہینے پہلے ہماری جب باتشیز ہونے شروع ہوئی تھی یہی در تھا کہ یہ لڑائی اور کہاں پہلے گی تو آج یہ پچھلے تین چار دن میں یہ لڑائی لڑنون میں پہلی گئی اور اس میں آپ ایران کا کیا یہ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ کہا گیا کہ ہزباللہ کو ایران کا سمرتھن ہے اور چاہے وہ ان کی فنڈنگ ہو چاہے وہ ہتھیار ہوں اب یہ جو جنگ ہے یہ یدھ جو غازہ میں تھی وہاں ختم ہونے کا نام نہیں ہے سیز فائر کی جو باتچیت تھی اس کا بھی کوئی حل نہیں نکلا ہے باوجود اس کے کہ امریکہ بھی اس میں شامل رہا اب کیا لگتا ہے یہ جنگ میں کیا ایک نیا موڑے ایک نیا فیس شروع ہوا ہے یدھ کہ یہ نیا پیچ تو ہے ایران کی بدماشی اسے برنک مینشپ کہتا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں یہ وہ دیش ہوتا ہے جو کسی چیز کو بہت زیادہ اگریسیو پرسیو کرتا ہے تاکہ آگے والا پہلی حملہ کرے تو ایران کا برنک مینشپ ہزباللہ کے ذریعے تو ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نہ کامل یورپ اور پششم کے دیش ہزباللہ کو ترریسٹ مانتا ہے ایجپٹ مانتا ہے جارڈن مانتا ہے ان دنوں جارڈن کے دن بہت خراب چل رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے ہاں بہت بڑا اسلامی ریڈیکل گروپ تیار ہو رہا ہے جو خزباللہ کے شہ پہ شیعہ اسلام کے ذریعے ان کے ہاں ریبیل کرنا چاہتا ہے تو جو گیر شیعہ ملک ہیں عرب دیشوں میں وہ خزباللہ سے بالکل ڈرتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ خزباللہ کسی بھی طرح سے لیبنان میں اور جمین جگہ بنائے تو وہ ایک طرح سے اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ اتنے ہی ساتھ ہیں جتنے یورپ کے دیش اور امریکہ کے دیش اسرائیل کے ساتھ ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ایران اس لڑائی کو کتنی شہ دیتا ہے کس حد تک یہ لڑائی آگے بڑھتی ہے اور ایک بات یہ بھی دیکھنے والی ہے جو کہ چندہ کی بات ہے کہ نیتنیاہو چاہتے ہیں کہ نئی لڑائیاں اور اسرائیل کے وہ پرامینسٹر اپنے ڈیفنس منسٹر کے خلاف جا کے اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں اس رائل میں کیا ریاکشن ہے اسے لے کر نیتنیاہو نہیں چاہتے کہ جنگ ابھی بھی ختم ہو ڈیفنس مینسٹر کے خلاف جا کے لڑ رہے ہیں اسرائیل میں کافی ورود بھی رہا ہے ڈاکٹر جانگیر ان کے خلاف نیتنیاہو کے خلاف اس یودہ کو لے کر موسیقی 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 ہے جہاں پر اس طرح کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ یعنی دیش کی سب سے بڑی عدالت سے آیا ہے کیونکہ یہاں پر یو جیاتی کا کرتا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے انٹرنیشنل اس کا پرباہ ہوگا انتراشت کے پرباہ ہے اس لیے ایسے میں دیش کی سب سے بڑی عدالت کا یہ فیصلہ اب بھوت پوری فیصلہ مانا جانا چاہیے جی تو ہمارے سیوگی آشیش بھارکف جانکاری دے رہے تھے کہ کس طرح سے یہ ایک احتیحاسک فیصلہ آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کہ پہلے جو مدراز ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ فون میں پورنگرافی کانٹینٹ رکھنا یا ڈاؤنڈوڈ کرنا پاکسو ایکٹ کے تحت نہیں آتا ہے اور اب جو سپریم کورٹ نے سوبرول کیا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا چائل پورنگرافی کانٹینٹ کو روکنے میں مدراز ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر اب صرف آپ کوئی ڈاؤنڈوڈ کر کے پرائیویٹ لی دیکھتا ہے اور آگے رمیٹ نہیں کرتا تو وہ جرم نہیں ہے مگر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تین طرح کا جرم ہے پہلا تو جرم وہ جو اس کو اپلوڈ کرتے ہیں یا کمرشلی اس کو یوز کرتے ہیں وہ ہے وہ جرم ہے اس میں سجا بہت زیادہ ہے اس میں سجا سات سال سے دس سال ہے دوسری بات جو اس کو ڈاؤنڈوڈ کرتے ہیں کمرشلی یوز نہیں کرتے صرف اپلوڈ نہیں کرتے ڈاؤنڈوڈ کرتے ہیں اور آگے پاور کرتے ہیں وہ بھی جرم ہے اس میں سجاد تین سال کی ہے اور تیسری بات جو مدرہ سائی کوٹ نے کہا مدرہ سائی کوٹ نے کہا یہ دونوں جرم ہیں مگر تیسری بات جو ہے کہ اگر کوئی اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے پرائیوٹ بند کمرے میں دیکھتا ہے تو وہ جرم نہیں ہے سپریم کوٹ نے یہ اس بات کو خارج کر دیا سپریم کوٹ نے کہا کہ یہ پاکسو ایکٹ کے دین یہ بھی جرم ہے کوئی اپنے بند کمرے میں کسی بچے کی شلیل ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے خود دیکھتا ہے تو یہ بھی جرم ہے مگر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے گلتی سے ڈاؤنلوڈ کر لی تو اسی وقت اس کو ڈیلیٹ کر دو اور اگر وہ ایک آدمی سے آپ کو آ رہی ہے تو اس کو پلیس کو رپورٹ کرو کہ یہ باری باری بچوں کی شلیل ویڈیو بھیج رہا ہے مگر اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے بوچ کی تو چاہیے آپ نے کمرہ بند کر کے کی اور اس میں بہت زیادہ محترپورن جو میں چاہتا ہوں جو آپ کے درشت کو بھی جانے کہ یہ جو کیس تھا مدراز کا یہاں پہ یہ جو لڑکا تھا یہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھ کے ویڈیوز بوچ کرتا تھا مگر اب یہ تھا کہ میں تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے بوچ کر رہا ہوں میرے تو گھر والوں کو بھی معلوم نہیں پولس اس کو کیسے بتا چلے گا مگر امریکہ کی ایک آرگینائزیشن ہے نیک میک جس کے ساتھ منسٹری آف ہوم فیر انڈیا نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے وہ نیک میک جے نگا رکھتی ہے اپنی وچ رکھتی ہے کہ کہاں کہاں پہ چائلڈ جو فورنوں کی ویڈیو ہو جتا ہے وہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرتی ہیں تو نیک میک نے اس کو لڑکے کو اوڈنٹی فائی کیا اس کا فون نمبر منسٹری آف ہوم فیر اس کو بھیجا منسٹری آف ہوم فیر نے تامل نیڈو سرکار کو بھیجا تامل نیڈو سرکار نے اس کا وہاں پہ دیکھ کے کہ کس جگہ پہ الوکیشن نوٹ کر کے جا کے وہاں پہ ریڈ کر کے فون پکڑا اور اس میں یہ چلیل ویڈیو پائی مگر اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے کر رہا ہوں کس کو پتہ نہیں ہے نو یہ بھول جاؤ اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ سوسائٹی کے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ جو بیٹیو واش کرتے ہیں لوگ ان کی ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ کرنے کی بجائے جو بناتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ پہلے جو شلیل حرکر کرتے ہیں اس کو رکارڈ کرتے ہیں رکارڈ کر کے پھر اس کو آگے دیتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے نا اس کو چیک کرنا بہت جوڑی ہے یہ ختم کرنے چاہیے جی اگر کوئی اس کو دیکھے گا ہی نہیں تو ڈیمانڈ ہی ہوگی تو اپیسلی وہ ان لوگوں کو بھی نہیں کرتے ہیں اس کی انٹرنیشن رمیفکیشن ہے اب کوئی بیراجیل میں بیٹھا بچوں کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے اور جا کے وہ ویڈیو کہیں ترکی سے جا کہیں اور سے اپلوڈ ہو رہی ہے انڈیا میں وہ واش ہو رہی ہے تو یہ جو ججمنٹ ہے جو سپریم کورٹ کی یہ پہلی بار جے ساری دنیا میں پہلی بار اس طرح کی ججمنٹ آئی ہے ہم نے جب آرگو کیا تھا تو ہم نے یونو کی کنوینشن انٹرنیشن کنوینشن کنیڈا سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ صاحب دکھائے تھے مگر جو سپریم کورٹ جو انڈیا نے جو جس طرح سے اس کو پورا دسکس کیا جو دنیا میں پہلی بار ہے جی تو بہت ہی ہسٹورک ہے اور اس کا آپ کو جیسا آپ نے کہا کہ دنیا میں پہلی بار ہوئے آپ نے بہت مہتپورن بات بتائی کی سنس تھا ہے امریکہ میں جس کے ساتھ کلابریشن میں یہاں پر منسٹری جو ہے اب میں بتا دوں جہاں پہلے تھا اب انڈیا میں بھی جے سسٹم آ گیا کیرلا پلیس نے ایک پی ہنٹ کے نام کا پرام شروع کیا ہے اب وہی جو پہلے ہم امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ تھے اب وہ کیرلا پلیس کر رہی ہیں تو صرف کیرلا پلیس کر رہی ہیں یا دوسرے باقی سٹیٹوں نے ابھی نہیں شروع کیا اب کریں گے اب مجھے لگ رہا کہ آپ پڑھے گا باقی سٹیٹوں نے بھی شروع کیا باقی سارے امریکہ بھی ڈیپینڈنٹ ہیں تو یہ اتحاسک فیصلہ ہے بہت شکریہ بہت بہت وستار میں سمجھانے کا ایسے ایچ ایس پھلکا صاحب کے اس سے یہ کتنا اتحاسک ہے کیسے چائلڈ پرنوگریفی کانٹینٹ جو لوگ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ سنبھل جائیں کیونکہ آپ جتنا دیکھ یا ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں ڈیمانڈ جتنی بڑھتی اسی حساب سے سپلائی بھی ہے اور آپ ایک اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں لیکن آپ کے اوپر نظر ہے جیسے پھلکا صاحب نے کہا you are being watched ٹریک کرتی ہیں سنسائیں اور جب یہ حد سے زیادہ جہاں جہاں یہ ہو رہا ہے ان کے اوپر نگاہ رہتی ہے اور اب جو ہے ماملہ وہ پاکسو ایکٹ کے تحت درج ہوگا اور اسی حساب سے اس میں سزا ملے گی کرن راؤ اور آمیر خان کی فلم ہے لاپتہ لیڈیز اور اسے آسکر دوہزار پچیس میں افیشل انٹری ملی ہے فلم فیڈریشن آف انڈیا نے سوموار کو لاپتہ لیڈیز کے اکادمی پرسکاروں میں سرشش انتراشتے فلم شریڈی میں شامل کرنے کا فیصلہ سنایا فلم کا نردیشن کرن راؤ نے کیا ہے اس کا نرمان کرن راؤ آمیر خان جوتی دیش پانڈے نے مل کر کیا قدم روی کشن مکھے بھومی کاؤں میں ہے کرن راؤ کی لاپتہ لیڈیز آسکر میں آدھکارک طور پر جا رہی ہے ہندوستان سے اور اسی موقع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہے خود دریکٹر کرن راؤ بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے لوگ آپ سے پوچھ رہوں گے کیسا لگ رہا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کہاں پی تھی جب خبر ملی اور ایکسپریشن کیا تھے آپ ایکشلی ابھی بھی بلیو نہیں ہو رہا ہے میں ابھی بھی لفظ ڈھونڈ رہی ہوں کیا بولوں کیا سوچوں کیونکہ یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی دراصل میں کچھ پڑھ رہی تھی یہیں پہ اپنے سٹوڈیو میں سٹوری پڑھ رہی تھی اور بیچ میں میرے فیملی کے گروپ سے ایک ٹیکسٹ آیا کی ایک میرے کازن جورنلسٹ ہے ان کے فیڈ میں آیا کسی طرح سے تو میں نے کہا نہیں بھئی سب لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے میں لوگ پوچھ رہے کی کیسا فیل ہو رہا ہے اگر آپ جائیں انہوں نے بولا نہیں نہیں یہ آیا ہے ابھی باقاعدہ فیڈ ابھی پتہ چلے گا آپ کو جب پی ٹی آئے وغیرہ میں آئے گا تو پتہ چلا تو بہت خوش ہو گئے اور آمیر کا ایکسپریشن کیا تھا آمیر کو ہم اب جا کر ملے کیونکہ ہم فون ٹرائے کر رہے تھے وہ سکریننگ میں تھے تو ہم بتا نہیں پائے مبارک ہو آپ کو سارے ٹیم کو ہم سب کو بس اب دیکھتے ہیں آگے کیونکہ اب ٹھیک سے بات ہو نہیں پائیے وہ ابھی بھی سکریننگ میں ہے ابھی آئے نہیں ہے دیکھیں میں یہ نہیں بولوں گا کیا کونفیدنس کونفیدنس آپ میں ہے لیکن جب سرٹین کائنڈ آف سنما کورک نہیں کر رہا ہوتا ہے ایسے میں اس سال لاپتہ لیڈیز کام کرتی ہے اوپر سے وارڈ کیلئے جاتی ہے کہیں نہ کہیں ایک اپنے اوپر وشواس اور اس طرح کے کانٹینٹ پر وشواس ہوتا ہے ہونے لگا ہے اب ایکچلی جب آپ کبھی بھی کچھ کرتے ہیں شروعات میں بہت سارے پرشن ہوتے ہیں سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے without stars کہانی بنائی without گانے بجانا کوئی glamorous locations نہیں تو کیسے چلے گی فلم لوگ آئیں گے کیا لوگ پسند کریں گے کیا تو جب ہم نکل پڑے تھے تو تو بہت سارے ڈاؤٹس تھے ہمارے مائنڈ میں لیکن جب لوگوں نے جب دیکھی اور پرشن سا ملنے لگی تب ہم جا کے ریلاکس ہو گئے کہ رسک بھی لینا چاہیے لوگوں کو پھر جا کر ہم یہ کچھ کر پائیں گے لیکن مجھے بتائیں کہ ابھی جب یہ خبر آگئی ہے اس کے بعد کی جو لڑائی ہے وہ زیادہ لمبی ہے کیونکہ آسکر میں سلیکٹ ہونے کے بعد میں جا کے ملنا پڑتا ہے یہ مشکت زیادہ ہوگی یا فلم بنانے والی مشکت اور اس کو ریلیز کرنے والی زیادہ بھئی ہر ایک فلم کی جو جرنی ہوتی ہے وہ سفر تیہ کرنا کہ سبھی کبھی کبھی تو دس سال لگ جاتے ہیں ہماری محض پانچ سال لگیں اب تک تو ابھی یہ جرنی بہت لمبی ہے کیونکہ آسکر تک پہنچنے کی جو ایک طرح سے کیمپین اور سٹریٹیجی بنانے میں جو ایکسپرٹیز چاہیے پیسے چاہیے پوری طرح سے سب لوگوں کا سپورٹ چاہیے وہ اکٹھا کرنا ایک اپنے آپ میں بہت مشکل کام ہے اور اس میں ہم ابھی اتریں گے اس میدان میں اور دیکھیں گے کیسے ہم کیا کر پائیں گے ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہوں گا کہ فلم کا جو مددہ تھا بہت اہم تھا جو لوگوں کے ساتھ رزونیٹ کیا لوگوں کو پسند آیا اور آپ اس طرح کے پریپیکش سے یا بیک گراؤنڈ سے نہیں آتی ہیں جہاں گھونگٹ ہوتا ہے جہاں اس طرح سے دیورانی اور جیٹھانی کا وارتلاف ہوتی ہے بات ہوتی ہے یہاں ممبئی میں یا بڑے شہروں میں رہنے والی کرن راؤ کتنا ایڈنٹیفائی کرتی ہیں ان کریکٹریاں ان پرابلم سے میں ایک طرح سے پوری طرح سے آئیڈنٹیفائی کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کہانی کے جو مددے ہیں جو وشائے ہیں وہ بہت ہی یونیورسل ہیں وہ دنیا بھر میں آپ رورل انڈیا چھوڑ دیجئے اربن انڈیا چھوڑ دیجئے دنیا بھر میں عورتوں کو الگ الگ قسم کے اسی انہی مددوں سے انہی سمسیاں سے جوجنا پڑتا ہے الگ الگ لیول پر تو آپ کے کلچرل کانٹیکس تھوڑا بدل جاتا ہے آپ کا ڈگری تھوڑا بدل جاتا ہے لیکن یہ مددے رہتے ہی ہیں ہر عورت کی الگ الگ سمسیاں رہتی ہی ہے کیسے وہ اپنی زندگی پہ ایک طرح سے ان کا کنٹرول رہے اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکے یہ سارے چیزوں سے میں پرسنلی آئیڈنٹیفائی کرتی ہوں آئیڈوڑا آپ کے لئے نیا نہیں ہے میں کہوں گو دو اگر آئیڈنٹ اگر بات ایک دو لبی جننی بھی ہے اور وہ جسی مجھے آپ کے پاس ہوگے جو آپ نے لگ آئیڈنٹ کے لئے کیا ہے آپ کو لگتا ہے لگان سے لگان سے لگان سے لگان کے لگان دونوں اللہ ہے آئیڈ لگان سے لگان سے لگان سے لگان سے لگان سے تک اور زیادہ اوارڈ تک پہنچانا اوارڈ ملنے تک لگان کے وقت میں ایکچلی ڈائریکٹلی انوارڈ نہیں تھی تو میں کہانیاں سنتی تھی آشو اور آمیر سے کہ یہ ہوا تھا ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے تو اب ویسے بہت دو دشک تو ہو گئے تب اس بات کو لیکن شاید وہی چیزیں ہوتی ہوں گے ایک طرح کا سسٹم ہوتا ہوگا تو میں بس بے سبری سے سب نیوز سنتی رہتی تھی کہ اب یہ ہوا ہے اب پھر نومنیٹ ہوئی ہے تو اس طرح سے اب مجھے رنگ سائیڈ سیٹ سے ابھی سپوٹلائٹ سیٹ میں جانے کا موقع ملا ہے تو خوش نصیب ہوں بہت ابھی دیکھتے کوشش پوری کروں گی آخری چیز پوچھوں گا آپ سے کہ اتنا جو فلم میں لابتا لیڈیز ہوئی دھوبی گھات ہوئی یہ وہ فلم میں ہے جو کانٹینٹ بیس سنما ہے اور ایک ہر دیریکٹر کا پیار ہوتا ہے جس طرح کی کہانیاں بنانا چاہتا ہے لیکن اس کے بعد آپ اسی طرح کی کہانیاں بنائیں گی یا آپ سوچ رہے ہیں کچھ کامرشل پر بھی ہاتھ آزمائے جائے مجھے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو میں کامرشل بنانے کی کوشش میں ہی ہوں کہ یہ ساری جو آدت پڑے کی اچھے اچھی فلمیں کامرشل ہو جائیں جو ہم بناتے ہیں اس کا ساماجک طور سے کوئی تو ایک کنیکشن ہو کوئی تو ہماری باتیں بہار آئیں ہمارے کہانیوں کے دھوارا تو وہ تو میں کرتی رہوں گی اور کامرشل جب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اور لوگ دیکھیں گے اور بات بڑھے گی ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت مشکل کٹھن وشائوں پہ بات کر پائیں گے تو وہ جاری ہماری کوشش اس لی میں رہنے والی ہے جاتے آدھے گا اب کس پہ کام کر رہی ہیں اس کے بعد یا پیکسی ٹیلگ کی آسکر اب اس میں یہ آسکر کے اس میں تھوڑا بھی دھیان تو دینا پڑے گا لیکن میں دو تین سکرپٹ پہ کام کر رہی ہوں ایک کامیڈی ہے ایک تھوڑا سوپر نیچرل کے سپیس میں ایک ہسٹوریکل کے سپیس میں اب دیکھتے ہیں کونسا پہلے ہوتا ہے بہت بہت شکریہ بات کرنے کے تھانکیو سو مچ شیلنکا کے وامپنتھی نیتا انورا کھمارا دسانائے کے نے راشپتی چناؤ میں جیت درج کر لی ہے نیشنل پیپلز پاور گٹ بندن کے پرمک انورا دسانائے کے نے شیلنکا کے نوے راشپتی کے طور پر شپت لی شپت گرہن سماروں کے بعد انہوں نے کہا کہ شیلنکا میں ایک نئی یکی شروعات ہے ساتھ ہی شیلنکا کے حالات کو لے کر کہا کہ ہم جادوگر نہیں ہیں ایک پارٹی یا کے لیے سرکار اتنے گمبیر سنکٹ سے نپٹ نہیں سکتی ہم لوگ ساجہ پریاسوں سے ہی حالات کا سامنا کر سکتے ہیں شیلنکا کے تحاس میں یہ پہلی بار ہے جب چناف میں کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے ضروری پچاس پرتشت سے ادھک مت نہیں ملے جس کی وجہ سے دوسرے راؤن کی گنتی کی گئی اب راشپتی چنے جانے کے بعد انورا کمارا دسانائے کے کے سامنے آرثک سنکٹ اور جاتی تناف جیسی گھریلو چنوٹیاں ہیں ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ شیلنکا کی ویدیش نیتی کو کس دشاہ میں آگے لے جاتے ہیں اور بھارت کے ساتھ سمبند کیسے آگے بڑھتے ہیں انورا کمارا دسانائے کے وامپنتی ویچاردھارہ سے ہیں اکثر وامپنتی سرکاروں کو ویچارک روپ سے چین کے قریب مانا جاتا ہے ایسے میں بھارت کے لیے ایک کوٹنیتک چنوٹی بھی ہے پانچ کی بات میں ابھی کے لیے اتنا ہی نمسکار